ڈانلڈ لو کا بانی پی ٹی اے کے سائفر بیان کو جھوٹ کہنا کوئی نئی بات نہیں ہم تو یہ بات ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو بولے سائفر مکمل جھوٹ تھا اتنا برا جھوٹ کبھی زندگی میں نہیں سنا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچا سپیکر پنجاب اسمبلی سے بریٹیش ہائی کمیشن کے پولیٹیکل کاؤنسل کی ملاقات ہوئی ملک کی صورتحال اور پارلیمنٹ کی بالدستی سمید دیگر امور پر تبادہ خیال کیا ملک احمد خان کا کہنا تھا واکستان کے لیے تعلیم سمید مختلف شعبوں میں برطانوی اداروں کی شراکت لائک تحسین ہے دو طرفہ تعاون کو انڈسٹری زرات اور دیگر شعبوں میں فروغ دینے کی گنجائش موجود ہے پنجاب اسمبلی میں قانون سازی کے لیے سپیشل کمیٹی تشکیل بارہ رکنی کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کے رکین چامل خورم خان ورک خالد محمود رانجا محمد ارشد ملک کمیٹی میں شامل بلال یامین قاسم ندیم سمید دیگر بھی کمیٹی کے ممبر ہوں گے کمیٹی کانون سازی کے لیے آنے والے آرڈیننس اور دیگر ریفرنس ہونے والے معاملات کو دیکھے گی جینا ہاؤس جلاو گھراو سمیت تین کیسز بانی پی ٹی آئی کی عبوری زمانتوں میں پر سمات 27 مارج تک ملتوی عدالت کی بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری کے لیے پروسیکیوشن کو انتظامات کرنے کی ہدایت انصداد دہشتگردی عدالت کے جہ جرشت جعوید نے سمات کی عثمان ڈار کا نام پی این آئی ایل کی فہرش سے نکالنے کے لیے درخواست پر سما درخواست گزار میں موقف اپنایا کہ فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے جانا ہے عدالت عثمان ڈار کا نام پی این آئی ایل لیس سے نکالنے کا حکم دے لاہور ہائی کورڈ نے فریقوں کو نوٹس جاری کر دیئے جسٹیس شمس محمود مرزا نے کیس کی سما دی پارلیمنٹ میں تاہیات ناہلی کی مدد کو پانچ سال کرنے کا کیس لاہور ہائی کورڈ نے تاہیات ناہلی کی مدد کے خلاف درخواست خارج کر دی جسٹیس شاہد بلال حسن نے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست کی مخالفت کی موقف اپنائے کہ پارلیمنٹ نے تاہیات ناہلی کے قانون کو پانچ سال کر کے ترمین کی لاہور ہائی کورٹ میں انوکے کیس کی سماد مردہ خانوں پر فراڈ کا مقدمہ درج کرنے کے خلاف قانون کی کیس کی سماد عدالت کا مردہ خاتون پر مقدمے کے اندراج پر حیرت کا انکشاف وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ سکینہ بی بی ستمبر دوازار تئیس میں انتقال کر چکی تھی شیخ اپورا پولیس نے دوازار تئیس فروری کو مردہ خاتون کے خلاف مقدمہ درج کیا عدالت نے تین اپریل کو ڈی پیو شیخ اپورا کو طلب کر لیا لاہور ہائی کورٹ نے سات ججز کی انتظامی ذمہ داریاں تفریز کر دیں چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان کو کیس منیجمنٹ پلین ظل ایدلیہ ہائی کورٹ اسٹیبشمنٹ سمیت گیارہ انتظامی اختیارات تفریز کر دیا گئے جسٹس شجاعت علی خان کو سپریم کورٹ کے لیے وکلا کے فٹنس سیٹیفیکیٹ سمیت آٹھ انتظامی اختیارات تفریز 69 ایڈیشنل ڈسٹیک اینڈ سیشن ججز کو سیشن جج کے عہدے پر ترقی دینے کا معاملہ ایڈیشنل سیشن ججز کے انٹرویوز کے لیے 25 مارچ کی تاریخ مکرر ریجسٹار لاہور ہائی کورٹ نے تمام سیشن ججز کو مراسلہ جاری کر دیا پنجاب اسمبلی سیکیٹریٹ سٹاف کی مبینہ غفلہ پنجاب اسمبلی میں مہنگی بجلی کا بے دردی سے استعمال جاری ہے پنجاب اسمبلی کے اہاتھی اور پارکنگ میں دن کی روشنی میں بھی لائٹس آن اسمبلی کے مختلف پال میں دن کے وقت بھی لائٹیں جلتی رہیں رمضان المبارک میں مہنگائی کے وار تھم نہ سکے سبزیوں اور پھل مزید مہنگے ہو گئے لیسن سات سو ساٹھ ادھرک چھے سو اسی پیاس دو سو ٹیماتر ایک سو پچاس روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے کریلے چار سو پچاس شملہ میر تین سو پچاس اروی دو سو بیس مٹھر نوے روپے کلو بکنے لگے کیلہ درجہ اول دو سو پچاس درجہ دوم ایک سو اسی روپے درجن میں دستیاب خجور ارانی چھے سو بیس ایب چار سو پپیتہ تین سو بیس امرو تین سو روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے دو روپے مہنگے فی درجن قیمت دو سو اکتر روپے ہو گئی پی ٹی آئی کے چار سالہ دور میں پنجاب کا استحصال کیا گیا ان کی ناہلیوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے عوام کو رلی فراہم کرنے کے لیے پندرہ سو میجسٹریٹ تائینات کیا گئے عوام مہنگائی سے تنگ ہیں حکومت ہر صورت رلی فراہم کرے گی صوبائی وزیر خزانہ مجتبہ شجاور رحمان کی میڈیا سے گفتگو لیسکو سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں لازمی سرویس ایکٹ نافذ کر دیا گیا ریلوی ہیڈکوارٹرز میں یونین کی سرگرمیوں پر پابندی آئیت پاور ڈیوین کی ہدایت پر لیسکو انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا وابڈہ پیغام یونین نے لازمی سرویس ایکٹ کو مسترد کر دیا احتجاج کرنے کا اعلان شہر لاہور میں پہلی نیچرل سٹروم وارٹر ڈرین کی تعمیر کا معاملہ چھ ماہ سے بند واسطہ کے پروجیکٹ پر پنجاب حکومت مہربان حاجی کیم ڈرین منصوبے کے لیے پچیس تائیس کروڑ اکتر لاکھ روپے کے فنڈز کی منظوری حکومت نے آئندہ تین ماہ میں ڈرین کا نوے فیصد کام مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا وارڈنز کی ویلفیر کے لیے کروڑ دو لاکھ سے زائد کے فنڈزاری بیمار اور دورانے ڈیوٹی زخمی ہونے والے وارڈنز کی مالی امداد یقینی بنائی گئی مجموعی طور پر پانسو سے زائد ٹریفک اہلکاروں کو فنڈز رہم کیے گئے سی ٹیو امارہ اتر کا کہنا ہے کہ ٹریفک اہلکاروں کی ویلفیر کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے بہترین پرفارمنس کے لیے سپاہ کی بہترین ویلفیر اولین ترجی ہے یو ای ٹی انٹری ٹیسٹ دوہزار چوبیس کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا انٹری ٹیسٹ میں لڑکے بازی لے گئے محمد ارتزاد جواد تین سو بچاس نمبر حاصل کر کے پہلے نمبر پر رہے سیف اللہ تین سو اٹھالیس نمبر لے کر دوسرے اور امیس حاشمی تین سو انتالیس نمبروں کے ساتھ تیسرے نمبر پر انٹری ٹیسٹ کے نتائج یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر شائع کر دیا گیا نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان چیئرمین پی سی بی موسیم نکوی کی زیرستدارت اجلاس ہوا کیمپ کے لیے کھلاریوں کے ناموں پر غور چیئرمین پی سی بی کی میرٹ پر کھلاریوں کا انتخاب کرنے کی ہدایت پی ایس ایل میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاریوں کو کیمپ میں شامل کرنے کا حکم دیا